بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مائنر روڈ ڈاوریین پرمیٹ جو کہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آٹی اے دبائی سے ایشو کیا جاتا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کس کس دپارٹمنٹ سے ملتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کون آپ کو دیتا ہے کون اپلائی کر سکتا ہے یا کنٹریکٹر اپلائی کر سکتا ہے یا کنسلٹر اپلائی کر سکتا ہے یا اونر کر سکتا ہے یہ کمپلیٹ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہوگی جس میں آپ کو مکمل انفرمیشن ملیں گی یہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ ہمارے اس چینل پر آپ کو پلیلسٹ ملیں گی جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے لیٹڈ ہے اگر آٹی اے کا ہے تو ساری آٹی اے کی ویڈیو اسی ایک فولڈر میں ملیں گی اسی طرح ڈی ایم کی ایک میں ملیں گی محمد بن عشد کی ایک میں ملیں گی شکزید کی ہیں تو ایک جگہ ملیں گی کسٹرکشن کی ایک جگہ میں سب کی سپرٹ ہمیں نے فولڈر ایک پلیلسٹ بنا دی ہے تو آپ کو جو جو چاہیے آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں آج کے اپلائی فارا مائنر روڈ دورین پرمیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے ساتھ رہیں جی تو اس پرمیٹ کو اپلائی کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور وہ کون اپلائی کرتا ہے کون بناتا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ آپ کے سامنے فینسنگ کی ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے یہ ڈرائنگ موسٹلی کنسلٹینٹ بناتے ہیں اگر کنٹریکٹر کنسلٹینٹ نہیں ہے کچن بلاک جیسے فرق جائیں گے ہم اگر کوئی سروس بلاک اندر بنا رہے ہیں کچن بلاک بنا رہے ہیں کچھ ایسے کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اگر کنسلٹینٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کنسلٹینٹ کو ہائر کر کے تو یہ ڈرائنگ آپ اسے بنوا سکتے ہیں یہ ڈرائنگ موسٹلیٹ سے اپرووڈ ہونے چاہیے یہ ڈی ایم پہلے کنسلٹینڈ ڈرائنگ بنا کے موسٹلیٹ میں اپرووڈ کے لیے ڈالے گا وہاں سے اپرووڈ ہوگی تو یہ ایک تو یہ فینسنگ کی ڈرائنگ ہے اگر آر ریڈی باؤنڈری بنی ہوئی ہے تو یہ فینسنگ کی ڈرائنگ نہیں چاہیے یہ ڈرائنگ جب آپ پرمیٹ اپلائی کریں گے تو آر ٹی اے والے انجینئرز جو ہیں وہ آپ کو کمنٹس دیں گے کہ آپ کو کون کون سی ڈرائنگ آپ کو چاہیے ہے لیکن آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ آر ریڈی اگر باؤنڈری ہے تو ہمیں پھر فینسنگ نہیں چاہیے ہمیں فینسنگ کی ڈرائنگ نہیں چاہیے تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ڈرائنگ کے بخیر لیکن اگر باؤنڈری نہیں ہے نیو ویلہ آپ بنا رہے ہیں اور اس کے باہر آپ نے روڈز یوز کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پرمیٹ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو یہ فینسنگ کی ڈرائنگ ماس چاہیے ہوگی ایک یہ فینسنگ کی ڈرائنگ چاہیے ہے اس کے بعد اسی طرح یہ بائر جو انٹرلاک لگتا ہے جو پیمنٹ لگتے ہیں بائر ان کی جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ڈرائنگ آپ کو کچھ اس طرح سے بنا کے کنسلٹنٹ میوسیبلٹی اپروال کے لیے ڈالے گا اس کا پھر ایک نو سی پہ نکلے گا وہ نو سی آپ نے ادھر اٹیچ کرنے ہیں دونوں نو سی یہ ڈرائنگ بھی ڈرائنگ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اٹیچ کرنے کی لیکن نو سی نو اوبجیکشن سٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو آر اوڈ او پرمیٹ میں جا کے اس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے یہ نو سی اس کا نو اوبجیکشن سٹیفکیٹ تو یہ ایک ڈرائنگ یہ بھی کنسلٹنٹ ہی ریڈی کرتا ہے اور کنسلٹنٹ ہی نو اوبجیکشن سٹیفکیٹ کے لیے بڑائی کر سکتا ہے کنٹریکٹر اپلائی نہیں کر سکتا تو یہ انٹرلاک ٹائپ کی بھی ایک ڈرائنگ آپ کو بنانی ہوگی میں نے اس کا ویو آپ کو دے دیا ہے آپ دیکھ جو ڈرائنگ جو آپ نے اپنا سائن بورڈ لگانا ہوتا ہے موسیلی یہ ڈرائنگ جب کوئی بھی پروجیکشن شروع ہوتا ہے تو کنسلٹنٹ بنا کے کنٹریکٹر کو دے دیتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی دیتے تو یہ جب آپ نے آر اوڈ اوڈ او پرمیٹ مائنر روڈ ڈرائنگ کے لیے یا آر اوڈ اوڈ او پرمیٹ آر ٹی میں کوئی بھی پرمیٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ یہ آپ سے ڈرائنگ پوچھیں گے اور آپ سے نو اوبجیکشن سٹی بھی پوچھیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ سائن بورڈ کی پکچر بنا ہے ڈرائنگ بنا کے بھی کنسلٹنٹ دبائی موسیلی میں اپلائی کرے گا اپروول ملے گی تو ہی آپ پہلے آپ دبائی موسیلی سے ساری اپروول لیں اس کے بعد آر اوڈ 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 اپلائی کریں اور اس پہ ٹائم کتنا لگ جاتا ہے اس پرمیٹ کو ایشو ہونے میں اگر آپ کے پاس ڈرائنگ نہیں ہیں اگر پرمیٹ کو ایشو ہونے میں تو تو بیدن ٹو تری ورکنگ ڈیز میں مل جاتا ہے لیکن اگر ڈرائنگ نہیں ہیں افکورس کنسلٹنٹ ڈرائنگ بنائے گا موسیلی میں ڈالے گا موسیلی سے اس کے اپروول آئے گی تھوڑی سی فیس ہوگی وہ آپ پہ پے کریں گے اس کے بعد یہ ڈرائنگ آپ کو ملیں گی پھر آپ آرٹی میں ڈالیں گے تو ٹائم پھر آپ سے آٹھ سے دس دم لگ جاتے ہیں تو یہ تین ڈرائنگز میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ ڈرائنگز آپ نے بنانی ہیں آسفاری آپ نے نہیں کنسلٹنٹ نے بنانی ہیں اور اس نے اپروول ل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نو افجیکشن سیٹیفیکیٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ پوری ڈیٹیل کنسلٹنٹ کنٹریکٹر کا نام کلائنٹ نیم یہ پورا اس طرح کر کے یہ نو افجیکشن سیٹیفیکیٹ آئے گا یہ سسٹم سے دبائی میں اسے اپلتی کے سسٹم سے ملے گا لیکن یہ سبمیٹ آٹی اے کے لیے ہوگا اس کی ضرورت آٹی اے میں ہوں میں پڑے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نو افجیکشن سیٹیفیکیٹ ہے انٹر لاک کے لیے یہ اس کے لیے ایشو ہوگا یہ سیپرٹ ہوگا اور دوسرا انو سی جو ہوگا وہ سیپرٹ ہوگا اگر انٹر لاک نہیں ہے اگر انٹر لاک باہر نہیں لگانا یا باہر کوئی بھی آپ کا کام نہیں ہے باؤنڈری کے اندر کام ہے اور آپ کو باہر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ یہ اپلائی نہیں کریں لیکن یہ لکھا ہوئے only for external payment بارک صرف یہ اس صورت میں ہے کہ اگر باہر آپ کو انٹر لاک لگانا ہے اور آپ کو road use کرنی ہے یہ اس کے لیے ہے ابھی میں دوسرا نو objection certificate آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نو objection certificate ہے یہ sign board جو ہے اور temporary assess ہمیں چاہیے تھی جو اندر جانے کے لیے اور sign board لگانے کے لیے صرف sign board باہر لگا انٹر لاکہ کچھ ایسا کام نہیں تھا فینسنگ بھی آ ریڈی تھی تو صرف یہ ایک نو object certificate اتصالات ڈو اس پہ سارے دیوہ اور پورے دبائی municipality کا کوئی objection نہیں ہے تو یہ آٹیے کے لیے وہ ایک special issue کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چاہیے ہے آر او ڈبلی پرمیٹ اپلائی کرنے کے لیے تو ابھی یہ دو نو object certificate میں نے آپ کو دکھا دیا تین ڈرائنز تو یہ دو نو object certificate آر او ڈبلی پرمیٹ سرویس اپلائی کرتے وقت ہم ساتھ attach کریں گے اس کے بعد building permit جی اس کے بعد building permit وہ ہوتا ہے کہ جب دبائی ویسی بلڈی میں ہم کوئی بھی project start کرتے ہیں تو ایک permission ہمیں ایک letter type issue ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جس کے اوپر بھی contractor consultant owner area پوری اس کی cup issue ہوتا ہے کب اس کی printing ہوتی پوری اس کی plot number کیا ہوتا ہے اس پر پورے ڈیٹیل ہوگی ہے تو وہ بھی کچھ اس طرح سے یہ بھی ہوا میں نے اس لیے کہا رہی ہوتا کہ آپ لوگ کے لحسانی ہو کے بعد یہ دو نو object certificate drawings تو آپ نے بنا دی consultant نے بنا دی بنا کے submit کر دی اس کی approval آگی اس کی drawing ساتھ attach کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آر ٹی اے میں اس کے no objection certificate آپ attach کریں تو آر ٹی اے خود ہی پوری ڈیٹیل وہاں سے وہ online system میں چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتا ہے الحمدلہ رہا دبائی government میں ہر چیز online ہے بہت easy ہے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو follow کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں ابھی یہاں میں جو main چیز ہے جو ایک drawing ہے جو کہ ہمیں آر ٹی اے میں بنا کے submit کرنی ہے وہ اس کا view میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ کس طرح ہے آئیے وہ میں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں اور یہ drawing پھر آر ٹی اے ہمیں approval دیتا ہے اور یہ drawing اس کی ایک copy ہمیں side پہ بھی رکھنی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یہ drawing کچھ اس طرح سے یہ drawing ہے میں تھوڑا سا اس کو zoom کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ drawing ہے ابھی اس drawing میں پوری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے کہ یہ roads کا میں بنانا ہوتا ہے جہاں آپ کام کر رہے ہوں یہ تو ہمارا project ہے جس کی ہم آپ کو view دے رہے ہیں اب آپ نے جو کام کر رہے ہوں گے اس کا view دینا ہے اس کا setting out plan لے کے یہ اس کا setting out plan ہے یہ پھر اس کی pictures لے کے آپ نے پوری attach کرنی ہوتی ہیں پورا آپ نے view دینا ہوتا ہے پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے right left side پہ کون سا اس کا area ہے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ speed limit کے sign board one two اس کی speed limit کے sign board لگائے گئے ہیں اور یہاں flag man ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھے ہوں گے mostly جب construction ہو رہی ہوتی ہے کہیں بھی تو یہ flag man کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کسی بھی کام کے دوران کہ یہاں construction چل رہی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں ایک flag ہوتا ہے ریڈ کلر کا تو وہ اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ایک map type بنا کے تو یہ RTA میں submit کرنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ map بنا کے پورا آپ نے یہ RTA میں submit کرنا ہوتا ہے پھر بھی اگر RTA میں کوئی بھی comments آتا ہے for example آپ یہ speed limit نہیں لکھتے یہاں یا ایک flag man یہاں نہیں بناتے بس دو بناتے ہیں تو پھر RTA والے آپ کے engineer آپ کو comments کریں گے کہ نہیں اس میں یہاں بھی flag man کی ضرورت ہے یہاں بھی speed limit کا board ہے یا آپ speed limit لکھ دیتے ہیں 35 تو وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ بھی زیادہ ہے تو آپ 30 کریں یا آگے کام لکھی ہے تو 40 کریں وہ comments بھی آپ کو دے سکتے ہیں یہ ان کی مرضی پر define کرتا ہے situation کو وہ دیکھتے ہیں تو اس کے comments دیتے ہیں اور آپ کو پھر دوبارہ اس کو changing کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب یہ approve ہو کے آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی اس کی corner پہ stamp ہے یہ دیکھیں آپ یہ RTA stamp ہے اور اس پہ آپ کا جو permit جو apply کرنا ہوتا ہے R O W permit یہ بھی وہ بھی لکھا ہوا ہے دیکھیں permit number بھی لکھا ہوا ہے RTA کی stamp بھی ہے یہ RTA نے approve کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے اوکے اس کے مطابق کام ہونا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جس دن ہم کام اس road پہ کو کرتے ہیں اس road کو use کرتے ہیں پھر same situation اس road پہ ہمیں بنانی ہوتی ہے situation کس طرح بنانی ہے کہ آپ for example آپ کی concrete ہے concrete کا pump وہاں آ گیا ہے تو concrete کے pump کے آنے سے پہلے آپ نے یہ red color کے چھوٹے چھوٹے dots آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے دیکھ سکتے ہیں نا یہ road اتنی آپ نے یہ اس پہ یہ آپ نے وہ red color کی highlight پٹی type لگانی ہے flag man ایک دو تین flag man بھی کھڑے ہونے چاہیے speed limit کے sign board بھی دو ہونے چاہیے اس drawing کے مطابق آپ نے آپ وہاں کام کرنا ہے نہیں تو RTA والے کبھی بھی check کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو fine ہو سکتا ہے تو میری آپ سے یہ request ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ thank you so much کے دوائی گورنمہ نے ہر چیز کا concept clear کیا ہے بس ہمیں اس کو follow کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی country میں جب آپ رہتے ہیں تو اگر آپ کے اس کے rules regulation کو follow کرتے ہیں تو آپ کو بھی کسی problem میں نہیں آتے تو اس لیے آپ بھی اس کو کریں اگر پھر بھی آپ لوگ کو میری بات کہ کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ comments میں mention کریں انشاءاللہ آپ کو reply ملے گا ہمارا facebook چینل لوگ comments کرتے ہیں کہ کیا آپ کا facebook page بھی ہے جی بالکل ہم facebook پہ بھی موجود ہیں اور آج کا social media ہے تو ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہیں شارسی ویڈیو جتنی منٹ کی وہاں ہوتی ہم upload کرتے رہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی update لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیو ملیں گی ایسی ویڈیو ملیں گی کہ جو already یوٹیو پہ نہیں ہیں اور سب کے لیے help ہو رہیں گی اپنا خیار یہاں ہمارا میرے کے لیے ہاں ہوں 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 jemand Filone